اسلام علیکم حضور میرا نام تارک محمد احمد ہے میرا سوال ہے کہ سب سے پہلا قرآن شریف کا ہے قرآن کریم مختلف اسلامی ممالک کی جو لیبریریز تو نہیں کہنا چاہیے جو سپیشل چیزیں ہمیں رکھی ہوئی ہیں ان میں ٹکڑے ٹکڑے ملتے ہیں ٹرکی میں بہت زیادہ ہے یہ اور قرآن کریم کو پہلے جو لکھا جاتا تھا کہیں جیلد پہ لکھا ہوا تھا کبھی کہیں پارچاک پہ لکھا ہوا تھا تو وہ سارے عملا تو مفقود سمجھے گئے جانا چاہیے مگر کلیم بہت کرتے ہیں لوگ کہ وہ پرانے قرآن کریم کا یہ حصہ ہمارے پاس آئے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس آئے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس آئے مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے دوسرے نسخے جو تھے وہ نابود کروا دیئے تھے تاکہ خیرات کے فرق کی وجہ سے دوسری وجوہات کی بعض وجوہات سے آپ اس میں اختلاف نہ ہو تو اصل قرآن جو ہمیں تھوز یقینی طور پر ملتا ہے جس پر اس زمانے کے تمام صحابہ کی گوائی ہے اس زمانے کے نسخوں نے جس کی تصدیق کی وہ مصف عثمان کہلاتا ہے تو یہ مصف اصل کس جگہ موجود ہے جناب بتائیے مہم صاحب آج کافیوں سنائے کہ کروان کے مختلف علاقوں میں بچائی گئی تھی ہاں روس میں؟ پتہ کروائیں کہاں ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے کیوں ہاں دے نہیں؟ کچھ پتا ہے؟ نہیں؟ مصف عثمان ہی ہے جو سب سے پہلا مصف کے طور پر پیش ہو سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں امام صاحب کہ پانچ کافیاں وہ تو مجھے پتا ہے پانچ کافیاں مختلف ملکوں میں بیوائی گئی تھی لیکن محفوظ کہاں ہے مجھے یہ یاد نہیں امام صاحب فرما رہے ہیں کہ روس میں محفوظ ہے روس کی لابیری میں بڑی بڑی نادر چیزیں محفوظ ہیں موسکو میں اس لیے وہاں تلاش کروانا چاہیے ہمارے اپنے دیکھیں ان کو ایمڈی جو مجھنری ہو وہاں وہ تلاش کر کے بتائیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا اپنے اچھی طرف توجہ دلائی ہے